السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے حیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ اور مزے کی ہونے والی ہے لیکن اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے پچھلی ویڈیو کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پچھلی ویڈیو پر کافی ویورز نے کمنٹس کیے کہ سبور علی سجل سے چھوٹی ہیں تو پہلے تو یہ کہ ویڈیو پر آپ کا انٹرسٹ دیکھ کر بہت اچھا لگا جاتے ہیں اور ممکنہ طور پر کچھ کا ریپلائی بھی دیا جاتا ہے تو ان کمنٹس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ گوگل پر سبور علی کی ڈیٹ آف برث 18 سپتمبر 1990 ہے جبکہ سجل علی کی 17 جنوری 1994 تو اس لحاظ سے سبور علی ان کی بڑی بہن ہے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف جس میں ہم اہد وفا کی آخری قسط جو کہ یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں ہوئی اس پر عوام اور بہارتی میڈیا کے رد عمل کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی اس کی شورٹ سی سٹوری آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں اس رامے کی سٹوری کے بارے میں کیونکہ یہ آخری قسط یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں ہوئی تو سب لوگ بے سبر سے اس کا انتظار کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے تو وہ سین آتا ہے جس میں ملک شہزین کو بہارتی چینل پر لائف شو میں انوائٹ کیا جاتا ہے اور وہاں ملک شہزین کھلم کھلا اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جب بھی انڈیا میں الیکشنز نزدیک آتے ہیں تو پاکستان اور انڈیا کے وارڈر یعنی کے ایل او سی پر حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں یہ بات تھی کہ بہارتی میڈیا عوام اور حکمران گصے سے آگ بگولہ ہو گئے اور یہ بات ان کو زخموں پر نمک کی طرح لگی اس کے بعد آرمی آفیسر ساد اپنے ساتھیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جس مشن پر جاتے ہیں وہاں مشن تو کامیاب ہو جاتا ہے مگر ساد کو گولیاں لگتی ہیں اور وہ زخمی حالت میں اسی جگہ پر کافی ٹائم پڑے رہتے ہیں اس کے بعد گلزار حسین زورو کو لاتے ہیں اور وہ ساد کو ڈھونڈ کر ہسپیٹل لے جاتے ہیں وہاں ساد کو خون کی ضرورت ہوتی ہے اور ملک شہزین اپنا بلڈ ساد کو ڈونیٹ کرتے ہیں ہسپیٹل میں سب سے ایموشنل سین جب ڈاکٹر دعا ساد کا علاج کرتی ہیں اور بلاخر کافی کوشش کے بعد ساد کو بچا لیا جاتا ہے اور عوام کی سانسے بھی بحال ہو جاتی ہیں اس کے بعد جس سین میں گلزار حسین گنگنا رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ سین تھا جس نے سب کو رولا کر رکھ دیا اس کے بعد شہزین اپنے بیوی سے معافی مانگتے ہیں کہ ان نے جھوٹا الزام لگایا اور یہاں رانی اکلوندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے شوہر کو معاف کر دیتی ہیں اس کے بعد شہریار معصومہ سے معافی مانگنے جاتے ہیں وہاں معصومہ سے تنس کے تیر کھاتے ہیں اور بلاخر معصومہ شہریار کے ساتھ شادی کرنے پر امادہ ہو جاتی ہیں دوسری طرف شارک اور نیوز رپورٹر کی شادی بھی فکس ہو جاتی ہے یہ تھا ڈراما سیرل اہد وفا کا اپک انڈ اور یہ ایسا امیزنگ انڈ کیا گیا کہ عوام کو ایک بار تو رولایا گیا اور پھر حسا دیا گیا اس ڈرامے کے انڈ کو دیکھ کر ہماری بھولی عوام دانش کے دکھ کو بھول گئی ڈراما واقعی بہت سبق اموس اور انٹرسٹنگ تھا بشمار ایشوز کو بہترین طریقے سے حل کرنے کا طریقہ بتایا گیا بشمار معاشرتی برائیوں کو ہائلائٹ کیا گیا آپ کو اہد وفا کیسا لگا کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار سور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی